السلام علیکم سر آج ہم بات کریں گے بی او پی کے حوالے سے بائیو اورگینک فاسٹیٹ کے حوالے سے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بی او پی سے اچھی کوئی خواد ہی نہیں ہے کوئی فرٹلائزر ہی نہیں ہے دوسری طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈی اے پی سے عالی کوئی کوالٹی کی خواد ہی نہیں ہے ایک طبقہ ڈی اے پی کو اور دوسرا بی او پی کو بلکل زیرو کر رہا ہے تو میں نے جب اس ڈی پلی ریسرچ کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے تو آج آپ کے ساتھ کہانی جو ہے وہ شیئر کریں گے اور دوسری بات ہم نے دوسری اس پہ بی او پی تیار کیسے کی جاتی ہے اس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو الگ سے ریکوڈ کر دی آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں بسکلی میں فارمرز کو یہی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ سوڑا سا ڈیپلی نورج لیا کریں بہت زیادہ ڈیپلی نہ جایا کریں ڈیپ نہ جایا کریں بس اتنا سا آپ نورج لازمی گین کیا کریں سمجھا کریں کہ یہ خات بنتی کیسے ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے تو سپیشلی ایگری کلچر گریجویٹس کو بھی میں یہ فوکس کرنا چاہیے اس چیز پہ سب سے پہلے جب میں نے اس پہ کچھ آرٹیکلز پڑے ریسرچ دیکھی کچھ ٹیسٹ وغیرہ چیک کیے تو آج سے سال کے پہلے بی او پی ایک جو ہے وہ آرٹیکل پبلش ہوا وہ آرٹیکل میں کیا چیز مین ہائلائٹ تھی وہ آپ کے سامنے میں آج رکھوں گا ساری افساد کی جار وہ ہے آپ کہتے ہیں ڈی اے پی ریسلٹ نہیں جاتی کوئی کہتا ہے بی او پی ریسلٹ نہیں جاتی اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ بی او پی بائیو اورگینک فاس فیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ بی او پی کے اندر 20 فیصد سے زیادہ فاس فورس ہے تو جب وہ سرچ دیکھی گئی تو اس میں اندازہ ہوا کہ ایک شارعہ کچھ فیصد فاس فورس نکلی اسی طرح کوئی اور کمپنی کی بی او پی جو بائیو اورگینک فاس فیٹ ہے اس پہ ایڈسرچ ہوئی سٹیڈی کی گئی تو اس پہ دیکھا گیا کہ اس میں بھی تین شارعہ کچھ فاس فورس ہی لکھا 20 فیصد ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہی حال ڈی اے پی کا ہو ڈی اے پی پہ 48 فیصد فاس فاس فورس لکھی گئی ہے اگر اس میں سے 10 فیصد اس میں ہو تو آپ کو لگتا ہے وہ ریزلٹ دے گی اس کا مطلب ہے کہ بی او پی جو ہے اس میں فالٹ نہیں ہے اس کے بنانے میں فالٹ ہے اس کے بننے میں فالٹ ہے اسی طرح ایک اور لیمٹیشن بھی ہے جو بی او پی کو ایک اچھی فریلائزر نہیں بننے دے رہا ابھی ہو سکتا ہے اس پہ وہ مایکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ اچھے آلا کوالیٹی کے لئے آئے ہوں لوگ کمپنیز لیکن میں نے دیکھ سال پہلے کی جو سٹیڈی تھی اس کے حوالے سے دیکھا تو جو ہمارے اس میں مایکرو آرگنیزمز لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج کیے جاتے ہیں بی او پی کے ساتھ بی او پی کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے بی او پی پہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو اس کو میں نے دیکھا کہ بھائی میرے اس میں جو وہ بکٹیریاز تھے وہ ایک مخصوص ٹیمپریچر میں کام کرتے تھے یعنی کہ وہ بی او ارگنیک فاس فیر جو ہے جب تک وہ بکٹیریاز کام نہیں کریں گے ہمارا پودہ اس کو استعمال ہی نہیں کر پائے گا یعنی کہ اس شکل میں جائے نہیں پائیں گے تو میں نے جب وہ دیکھا تو آپ بتائیں جب وہ ایک بکٹیریاز جو ایک مخصوص ٹیمپریچر میں کام کرتے ہیں تو وہ کیسے آپ کی جو ہے وہ ورح کار پائیں گے وہ اچھے سرد دے نہیں سکتے تو یعنی کہ جب وہ زیادہ سردی ہوتی ہے تب وہ بکٹیریاز انیکٹیو رہتے ہیں یعنی کہ وہ کام ہی نہیں کرتے تو بی او پی آپ نے زمین میں ڈالیا ہے وہ بے کار پڑی رہے گی اس سے اب بہت زیادہ چالیس ڈگری سے درجہ حرارت زیادہ ہوگا تب بھی بی او پی ایک اچھے ریزلٹس نہیں دے پائے گی کیونکہ اس میں وہ بکٹیریاز انیکٹیو ہو جائیں گے ابھی میں بھی ہو سکتا ہے اس پر کام ہوا ہو اور نئے بکٹیریاز جو ہیں جو تھرمل بکٹیریاز ہیں اس پر کام ہوا ہو جو تیمپریچر کو برداشت کرتے ہیں اور زیادہ سردی میں بھی کام کرتے ہیں اس حوالے سے میں جو ہے وہ فیل وقت کچھ نہیں کہا سکتا تو بات یہ ہے کہ فارٹ بی او پی میں نہیں ہے بلکہ اس کے بننے میں ہے اور اس کی جالی پرڈکشن بہت زیادہ ہے یہ کوئی ایسی خواد نہیں ہے کہ آپ بنانی سکتے پاکستان میں وافر مقدار میں جو ہے وہ اس کے روک فارس فیر سے بنتی ہے اس کے وافر میں جو ہے وہ خائر موجود ہیں اور آپ گار میں بنا سکتے ہیں آپ اپنے فارم پر بنا سکتے ہیں اور وہ ساتھ فارمرز بنا رہے ہیں تو میں نے جب اس پر مختلف فارمز پر کمپنی کی اور خود ایک ہمارے بندہ تھا اس نے میں اس کا جو ہے وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اس نے جو فارس فارس بنائی تو دونوں کا میں نے کمپیرزن کیا اور ٹرائل لگوائے ایک فیرڈ میں دوسرے جو ہے وہ کمپنی کی اور دوسرے میں اس کی فارس فارس جو ہے تھی وہ اپلائی کروائی تو جو بندے کی فارس فارس تھی اس میں ریزلٹ ہی بہت اچھا دیا یعنی کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں بیو او پی کے پیچھے تو میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ ان ساری صورتحال کے جو پیشن ایدر ہے بیو او پی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ نے کرنا ہے تو اکیلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور خواد فرٹیلائزر مکس کھاڑ کے استعمال کروائیں تاکہ یہ ریزلٹ تھوڑا بہت اچھا دے سکے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ دیلی بیس پہ اس طرح کی جو ہے وہ کوالٹی انفرمیشن ڈیپ سٹڈی کے ساتھ جو ہمارے پروفیشنل جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں آپ تاکہ جائے جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں شکریہ اللہ حافظ